بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان علی رسائن سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حضر ہوں جی آج صدر مملکت کا انتخاب ہو رہا ہے اور دو کینڈیڈیٹ ہیں دو نام ایک صدر مملکت کے لیے محمود خان اچکزی صاحب ہیں جن کو پاکستان تاریخ انصاف مطلب سنی اتحاد کانسل کی جانب سے نامزد کیا گیا ہے اور ایک نام ہے پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب جن کو مسلم لیگ نون پیپل پارٹی آئی پی پی ایم کیو ایم اور مختلف قسم کی جماعتوں کا مربع چونچو کا مربع جو نامزد کیا گیا ہے نام وہ ہیں آصف علی زرداری صاحب دونوں کے لیے آج پورے پاکستان میں چاروں صوبیہ صوبائی سمبلیوں اور وفاق میں ووٹنگ ہو رہی ہے یہ ووٹنگ کا جو عمل ہے یہ چار بجے تک غالباً رہے گا چار بجے کے بعد تمام ریزلٹ اکٹھے کر کے الیکشن کمیشن کی جانب چلے جائیں گے اور پھر بہادر الیکشن کمیشن اپنا ریزلٹ اناؤنس کرے گا اب وہ ٹیمپرنگ کر کے کرتا ہے یا ویڈاوٹ ٹیمپرنگ کرتا ہے یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کا اور آپ بھی دیکھ لینا اس کے علاوہ کیا یہ الیکشن آئین اور قانون کے مطابق ہے کیا ایسے ہی صدر کے انتخاب ہوتے ہیں کیا چاروں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی وفاقی اسمبلی کے ارکان پورے ہیں کیا الیکٹرورل کالج مکمل ہے صدر کے انتخاب کے لیے الیکٹرورل کالج مکمل ہونا ضروری ہے کیسے کہ تمام صوبائی اسمبلیوں کے ارکان مکمل ہوں تمام نے حلف لیا ہو اور پھر وفاقی مرکز کی جو اسمبلی ہے اس کے بھی ارکان مکمل ہوں اور تمام نے حلف لیا ہو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ الیکٹرورل کالج جو ہے وہ مکمل نہیں ہے آئین اور قانون کے مطابق آئین یہ کہتا ہے کہ تمام مخصوص نشستوں اور اکلیٹی نشستیں جو ہیں تمام صوبوں کی اور وفاقی جب تک وہ مکمل نہ دی جا چکی ہو اور ان کی اوپر حلف برداری مکمل طریقے سے نہ ہو چکی ہو تب تک جائے وہ اوپوزیشن ہے یا حکومتی ارکان کی مخصوص نشستیں تب تک الیکٹرورل کالج مکمل نہیں ہوتا ہے اب یہاں پر کیا ہے کہ صوبے کے اندر اور وفاق کے اندر الیکٹرورل کالج مکمل نہیں ہے کیسے کہ تمام صوبوں کے اندر حکمران جماعتیں جو موجود ہیں ان کو جو خاص کر کے سنی اتحاد کانسل ہے یا پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے جو ان کے عداد ارکان ہیں ان کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو مخصوص نشستیں بین چکی ہیں اور اوپوزیشن خاص کر کے پی ٹی آئی کو اور سنی اتحاد کانسل کو مخصوص اور اکلیٹی نشستیں نہیں دی گئی ہیں اور بلکہ ان کی بھی جو نشستیں وہ اٹھا کے تقسیم کر دی گئی ہیں بانٹ دی گئی ہیں خیرات میں بھیگ میں دے دی گئی ہیں یہ جو چیز ہوئی ہے اسی کے لیے پاکستان تاریخ انصاف پشاور آئی کورٹ میں بھی گئی اس کے لیے الیکشن کمیشن میں صدارتی سیٹ اپ کے لیے صدارتی ووٹنگ کے لیے صدر کے امیدوار محمود خان اچکزائی خود درخواست لے کے الیکشن کمیشن میں پہنچے کہ الیکٹرورل کالج مکمل نہیں ہے الیکشن کمیشن بہادر صاحب چیف الیکشن کمیشن سکندر سطان راجہ قانون کے علمدار جمہوریت کے علمدار آئین کے علمدار نظام کے علمدار طاقت کے علمدار اور فیصلوں کے اوپر گرفت رکھنے والے طاقت کے اشارے پر چلنے والے کوئی نظام کوئی ریاست کوئی قانون کوئی آئین کوئی بھی ادارہ جو الیکشن کمیشن کے ان فیصلوں کو درست تسلیم کرے تو الیکشن کمیشن بہادر صاحب نے کیا کیا کہ محمود خان اچکزئی کی جو درخواست تھی کہ آپ الیکشن کو ملتبی کریں الیکشن الیکٹرورل کالج مکمل نہیں ہے تو نہیں ہونے چاہیے وہ مسترد کر دی گئی کیوں کہ جی اسمبلیز مکمل ہیں اور الیکشن آج جی کی ڈیٹ ہونے خیر الیکشن شروع ہو چکا ہے اب جب پرائیم نیسٹرہ پاکستان کا الیکشن ہوا تب بھی جو اسمبلی تھی وہ نام کمل تھی تب بھی بیریسٹر گور اور عمر یوک صاحب نے یہ سوال اٹھایا فلور آف دی گاؤلز پھر علی امین گھنڈا پور جب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تب بھی اسمبلی مکمل نہیں تھی کیونکہ مخصوص نشستیں موجود نہیں تھی اور جب پنجاب اور سندھ میں ہوا تب بھی تو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا نظام اسی طرح چلتا رہے گا کیا آئین اور قانون کی پاسداری ایسے ہی ہوگی اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ اتنے تلخ قسم کے تجربات کیوں ہیے جاتے ہیں ایسے ہی انیس سو ستر میں جب مجیب اور ریمان صاحب اور بھٹو ذلفقار علی بھٹو الیکشن میں مدہ مقابل تھے تو ذلفقار علی بھٹو سے زیادہ سیٹیں مجیب اور ریمان صاحب جیت چکے تھے اور عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اب ہوا یہ کہ ذلفقار علی بھٹو صاحب اور جو اس ٹائم کے طاقتوار لوگ تھے انہوں نے مجیب اور ریمان کے منڈیٹ کو نہیں مانا تسلیم نہیں کیا یعنی کہ عوام کے منڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا ہوا کیا پھر دو ٹکڑے ہو گئے پاکستان کے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان اب بنگال علاق ہو گیا اور پاکستان علاق ہو گیا پاکستان میں اس ٹائم جو سچویشن ہے وہ بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہیں پاکستان کی دو طاقتور شخصیات جو دہائیوں سے پاکستان کو اپنی گریفت میں لے کے بیٹھی ہیں دو طاقتور خاندان جو بارہا مسلط ہوتے ہیں اور اداروں پہ کنٹرول کرتے ہیں پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے جمہوریت کے نام پہ دو طاقتور خاندانوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے پاکستان کے تمام حکومتوں کو اور تمام وزراء کو اس ٹائم بھی وہی ہے کہ جو عوام نے ایک منڈیٹ دیا ہے آٹھ فرری کو اس منڈیٹ کو نہیں مانا گیا اور نہ ہی مانا جا رہا ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی منمانیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ادارے جو ہیں وہ اپنی منمانیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور حکومتوں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں عدالتوں کو اپنے اشاروں پہ چلائے جا رہا ہے طاقتور کی جانب سے اور جو منڈیٹ ہے جو عوام کا منڈیٹ ہے اس کی توقیری کیسے کی جاری ہے بے توقیری کی جاری ہے تو بلکل سچویشن سیم اسی پوائنٹ پر کھڑی ہے اب آج الیکشن ہو بھی جاتا ہے تو جیسے جالی وزیراعظم مانا جا رہا ہے فلور آف دی آس اور پوزیشن کی جانب سے فارم فورٹی سیون کا وزیراعظم مانا جا رہا ہے شباز شریف صاحب کو تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ صدر آصف علی زرداری آئینی عوضہ ہے پانچ سال کے لیے کیا ان کو تسلیم کیا جائے گا جو پہلی متنازع ہو چکا ہے کیوں نہیں پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستی کی جاری کیوں نہیں پاکستان کے جو بڑے طاقتور پلرز ہیں وہ یہ چیزیں سمجھ رہے کب سمجھیں گے جب پاکستان کے عوام حسینے آ جائیں گے تب سمجھیں گے جب سڑکوں پہ لوگ نکل آئیں گے تب سمجھیں گے جب انقلاب کے لیے لوگ نکلیں گے تب سمجھیں گے جب پارا بلکل ہائی ہو جائے گا عوام کے سبر کا تب سمجھیں گے کب سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے کیونکہ ان کو کوئی پرشانی نہیں ہے ان کے گھر میں ہر چیز موجود ہے ان کو وفر مقدار میں جیت دی جا رہی ہے اور وہ رچ سے رچسٹ ہوتے جا رہے ہیں اور جو میڈل کلاس ہے وہ کس چکی ہے اور لو کلاس وہ دھنس چکی ہے کسی نہ کسی سائیڈ پہ پھر لالچ دی جائے گی ان کو ایک ایک ٹوڑے آٹے کی لالچ دی جائے گی کلو کلو چینی کی لالچ دی جائے گی کلو کلو گھی کی اس سے زیادہ لو کلاس کو یہ دینے ہی کچھ نہیں چاہتے دنیا بھر میں پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں اس طرح کے نظام ہے جو چل رہے ہیں ہمارا مسائیہ ملک دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے سے جی ڈی پی آپ پیس کی ہمارے سے ایکسپورٹ اس کی زیادہ ہے ہمارے سے زیادہ وہاں پہ جمہوریہ اور آئین اور قانون کی بالا دستی کی جاتی اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے کٹھے ہی ازاد ہوئے مگر وہ ازاد ہوگئے اور ہم ذہنی غلام ہوگئے اور ہمارے اوپر کنٹرول انگریز چھوڑ کے چلا گیا کسی اور کا کنٹرول آج بھی امریکہ کنٹرول کرتا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات کو بھی اب یہ الیکشن متنازع ہوگا آٹھ فروری کا پھر وزیراعظم کا الیکشن متنازع ہوگا پھر صدر کا الیکشن متنازع ہوگیا اور جب صدر صاحب آج مقرر ہو جائیں گے سب کو پتا ہے پہلی بار تاریخ میں بچے بچے کو پتا ہے کہ وزیراعظم کس نے بننا ہے صدر کس نے بننا ہے وزیراعلا کس نے بننا ہے بغیر کسی ووٹنگ کے لوگوں کو پتا ہے پتا ہے کہ آج بھی وزیراعظم صاحب کون ہے اور کس طرح بنے ہیں اور صدر پاکستان کو کس طریقے سے لائے جا رہا ہے اور آصف علی زرداری صاحب کا ریزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے ہی دنیا کو پتا ہے کہ آصف صاحب کا ریزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے اور وہ الیکشن کمیشن یہی ریزلٹ دینے والا ہے اب دیکھ لیں کہ اس طرح کی نظام کو قوم تسلیم کیسے کرے گی اور دنیا سے ابھی انہوں نے کٹورا لے کے جانا ہے یہ حکومت جو بن چکی ہے اس نے ابھی کٹورا اٹھانا ہے اور دنیا میں جانا ہے آئی ایم ایف سے پہلی ڈیلی کرنی ہے کٹورے کے لیے اس کٹورے کو بھرنا ہے چاہے وہ بھرا جائے آدھا رہ جائے لیکن وہ کٹورا لے کے ابھی وزیراعظم پاکستان میں جانا ہے اور اس کٹورے میں کچھ دنیا کو ملنا ہے اور اس کا بوجھ صرف اور صرف عوام کی اوپر پڑھنا ہے پھر بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے پھر بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے پھر اس کے علاوہ ٹیزل اور پٹرل مہنگہ lightning جا رہا ہے آٹا مہنگا ہونے جا رہا ہے چینی مہنگا ہونے جا رہا ہے ہر چیز دوبارہ پیک پہ جانے والی ہے اور یہ نکالا جائے گا خون نچوڑ کے عمام سے تو یہ سارا نظام جس طرح سے چل رہا ہے یہ پورا نظام ہی فلاپ ہو چکا ہے کوئی ایک ادارہ نہیں کوئی ایک حکومت نہیں پورا نظام فلاپ ہو چکا ہے اس کے خلاف ایک انقلاب برپا ہونا چاہیے اور انقلاب ایسے نہیں آتے ہیں انقلاب خون مانگتا ہے انقلاب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ شوشل میڈیا پہ آ جائے گا یا گھر بیٹھے بیٹھے کوئی انقلاب آ جائے گا تو ایسا نہیں ہے قوم میں جب نکلتی ہیں سڑکوں پہ اپنا حق مانگنے تب انقلاب آتے ہیں خیر آج کا یہ جو الیکشن ہے اس کے بعد دیکھا یہ جائے گا کہ آگے مقصود نشستیں ملنے کے بعد حکمران جماعت کو ان کی دو تائی اکثریت جوان میں مکمل ہو جائے گی پھر عمران خان صاحب نے جیسے چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ایک قانون پاس کیا تو مجھے لگتا ہے کہ ایکسٹینشن صرف اس کو آرمی چیف کے لیے تو ایکسٹینشن کا قانون ایک پاس ہو چکا ہے اب ایکسٹینشن دی جائے گی چیف جسٹر صاحب پاکستان قادی فائل دیسا صاحب کو اب ایکسٹینشن دی جائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اب ایکسٹینشن دی جائے گی آئی جی پنجاب کو باقی تمام جو جو ان کے ہواری ہیں جو جو ان کے اشاروں پر چلتے رہے ہیں جنہوں نے ان کی خدمات سر انجام دی ہیں تمام کوئی ایکسٹینشن لی جائیں گی ایسے قانون سازی کی جائے گی اور یہ قانون سازی کرے گی یہی ایوان یہی وہ لوگ جن کو دوبارہ لائے گیا ہے جن کی خواہش پوری کی گئی ہے جن کے پلان کامیاب کیے گئے ہیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے اپنا خیار رکھیں اپنے بھائی کس چینل کے خیار رکھیں پاکستان زندہ بات